اسلام نیکو میں ہوس نینہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلاب میں آج پاکستان انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے یہاں تمام عرقین جہاں پہنچے تھے آج پریس کانفرنس کی ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں جی اسلام نیکو وائن سلام ہمجد کیا مقصد ہے آج تمام سٹوڈنٹ اور ابھی اگر ہم میڈیا یوز کرتے ہیں ہر طرف سٹوڈنٹ کے دوم مچی ہے بنگلہ دیش کے بعد تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہم نے مطالبات اپنی پریس کانفرنس میں سامنے رکھ دی ہیں سب سے پہلا مطالبہ ہمارا ہے کہ آئین کو بحال فیل فور بحال گیا جائے کیونکہ جب تک آئین بحال ہی ہوگا یہ ملترقی کی راپے نہیں ڈل سکتا پارلیمنٹ کو بازیاب کرایا جائے پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے ادھر سے ادلیہ آئین کی تشریح کرتی ہے ادھر سے پارلیمنٹ قانون پاس کر کے دونوں کو ٹکراتے ہیں آئین اور قانون کو آپس میں ٹکر آ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے فیصلہ ادلیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے دو ججز منورٹی ججز فیصلہ دیتے ہیں کہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہ مانیں الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے چنگا خود مختار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں پارٹی ہوں ہم یہ اس فیصلے کے خلاف ریوی پیٹیشن آپ کوئی پلٹیکل پارٹی ہے جو آپ ریوی پیٹیشن کریں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ساری چیزیں بحال اور ازاد نہیں ہوگی یہ ملترقی نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پہ سٹوڈینٹ یونینز کو بحال کیا جائے دیکھیں سٹوڈینٹ یونینز سے جینین لیڈرشپ سامنے آتی ہے سٹوڈینٹ یونینز سے آپ کالج سطح پر ڈیموکریسی کا مطلب سمجھ لیتے ہیں جب سٹوڈینٹ یونین بحال ہوں گی تو آپ کے اندر کامپیٹیشن ڈیبیٹ کامپیٹیشن ہوں گے ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ ملے گا یہ بحال ہوں گی تو آپ کو جمہوریت کی اصل روح کا پتہ چلے گا وہاں سے جینین لی ایک طور پہ کوئی مخالفت ہے تو آپ اس میں مقدمہ کر لو کوئی بینس چوری کا کوئی گائی چوری کا کوئی گاڑی چوری کا کوئی زیور چوری کا لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے لوگوں کی بینوں کے ساتھ جو بیٹیوں کے ساتھ جو ماہوں کے ساتھ ہوا ہے پچھلے دو سال میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فل فور روکا جائے اور جو اغواہ ہیں لوگ سوشل میڈیا کے یا مختلف طرح کے لوگ جنہوں نے اس ملکی لیے قرب پانیاں دی ہیں سوشل میڈیا واریئرز تھے وہ فیف جنریشن ہائیبریڈ وار لڑی ہے جنہوں نے ان کو فوری طور پہ بازجاب کر آیا جائے چوتھے نمبر پہ جو مہنگائی کب ہو جائے عام آدمی پہ جو بجلی کے ریٹس ہیں جون اور جولائی میں جو ریٹس جو بلہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئی بی پیس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے کمیشنوں کے خاطر وہ ری نیگوشیئٹ کیا جائیں بجلی کے ریٹس کم کیا جائیں تو یہ سارے مطالبات ہمارے میں سے سے مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا مطالبات نہیں مانے جاتے پھر کیا کریں گے ایک آپ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ مرانہان کو رہا کیا جائے باقی جتنے سیاسی رہان ہیں ان کو رہا کیا جائے اگر نہیں مانے جاتے پھر کیا آپ کا لائم ہوگا کیا باہر نکلیں گے سرکوں پر نکلیں گے یا جس طرح بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس نکلے حکومت کا درن تحتہ الٹ کر دیا حکومت سے الٹا دی پھر وہاں سے وہ باگنا پڑا تو کیا کریں گے آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ظلم اور جبر کا نظام ہوگا وہاں پہ کے نوجوان نے اٹھنا ہوگا یہ ایک نیچرل عمل ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آرٹیفیشل طور پہ ہم اٹھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں نیچرل سطح پہ لوگ اٹھیں تو ہم بھی نیچرل سطح پہ اٹھیں نیچرل رییکشن ہے یہ تو بات یہ ہے کہ جو رہائی ہے اگر یہ جو ہمارے مطالبات ہے چھے ساتھ یہ نہیں مانے جاتے تو ہمارا اگلا پلان بھی ہے ہم تو پہلے مطالبات رکھ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ مقتدرہ عدلیہ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن ہماری آواز سنے گی اور وہ ہمارے مطالبات پر عمل درامت کرائے گی لیکن اگر نہیں کرتی تو پندرہ بیس دن ہے کالج ایجنورسٹیز کھلنے میں چھٹیاں ہیں ابھی سمبرویکشن جیسی ختم ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ طلب باس پھر سڑکوں پہ ہوں گے اور ہمارے پاس پلانز ہیں ہم ان پلانز کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ